جی اسلام علیکم میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر کمیونٹی پوسٹ ڈالا تھا کہ کرپٹو کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں یا نہیں تو اس پر مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیے کرپٹو کا ویسے تو بہت زیادہ اپنے ویسے بھی سنا ہوگا اور کافی کرپٹو اسکول بھی اس وقت چل رہے ہیں جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں کچھ چارجیبل ہیں کچھ فری آف کاسٹ ہیں کرپٹو بیسیکلی ہے کہ یہ آپ کی کرنسی ہوتی ہے کرنسی جس طرح آپ یوز کرتے ہو لوکل نوٹس ہوتے ہیں یا جو بھی ڈالرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک فیزیکل کرنسی ہوتی ہے کرپٹو بیسیکلی ڈیجیٹل کرنسی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہوا کرے گی اسی کے تھو آپ اپنی سیل پرچیس وغیرہ کیا کرو گے اور یہ ٹرانسفر ہوتی ہے کرپٹو بیسیکلی ڈیجیٹل ہوتی ہے فیزیکلی اس کی کوئی پریزنس نہیں ہوتی ہے لیکن یہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ کے والٹ کے اندر آپ کے ایکسچینج کے اندر موجود ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت ہوتی ہے اور آپ کے قبضے میں ہوتی ہے اس پہ لوگوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ حرام ہے بعد میں اس پہ فتوے وغیرہ یہ آگئے ہیں کہ بھائی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے قبضے میں آ چکی ہے جس کو آپ آرام سے سیل پر سیس کر سکتے ہو اس کا کاروبار کرنا جائز ہوتا اور اس کے اندر لاؤس بھی ہے پروفٹ بھی ہے تو لاؤس بھی ہو سکتا ہے یہ اسی طرح سے جس طرح آپ سٹاپ مارکٹ سے شیئر لیتے تھے کسی کمپنی کے وہ شیئر کی بیلیو بڑھ رہی تو آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے اچانک گر گئی ہے آہستہ آہستہ گر گئی تو آپ کو لاؤس ہوا تو ہر وہ کاروبار کہتے ہیں کہ جائز ہوتا ہے جس میں نفع نقصان دونوں شامل ہو تو کرپٹو بیسیکلی آپ نے جب بھی سنا ہوگا بیٹکوائن کا نام سنا ہوگا اسی طرح سے بہت سار بہت سارے کوئنز ہیں بہت سارے ٹوکنز ہیں یہ کرنسیز ہوتی ہیں الگ الگ جس طرح سے یویس ڈالر الگ ہے کینیڈین ڈالر الگ ہے آسٹریلین ڈالر الگ ہے پاکستانی روپی الگ ہے اس طرح سے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سب سے پرانا تقریباً بیٹکوائن ہے بیٹکوائن ہے ایتیریم ہے آڈا ہے پولکا ڈوٹس ہیں اور آج کل بہت زیادہ جو ان ہے وہ شیبا اینو ہے شیب بھی کہتے ہیں جس سے لاسٹ یہ ڈو� ہوتا ہے سیمپل ابھی میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ویڈیو کے اندر ہی کہ آپ کو اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جس میں آپ پہ ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہو سیل پرچیز بھی کر سکتے ہو بہت سارے ایکسچینج ہیں جو ان کے اندر ڈیل کرتے ہیں جس میں سے تین چار بڑے ایکسچینج ہیں اس میں ایک نام ہے بائننس 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 پروموشنل بائننس پرو اور بائننس لائٹ یہ ایک ساپویر ہے ایپلیکیشن ہے آپ کو پلے سٹور پہ ایپل سٹور پ وہاں پر آپ اپنا ایک ایمیل ایڈریس ڈالتے ہو اپنا موبائل نمبر ڈالتے ہو اپنی پرسنل ڈیٹیل ڈالتے ہو اڈریسز دیتے ہو ویریفیکیشن وہ آپ کی کرتا ہے کسی اوریجنل ڈاکومنٹ سے جس میں آپ کی فوٹو آئیڈ آ رہی ہو جس میں آپ پاسپورٹ بھی لگا سکتے ہیں اپنا سٹیزن آئیڈ کارڈ بھی لگا سکتے ہیں پلس وہ دوسری ویریفیکیشن لے گا آپ کے کیمرا سے آپ کا فیس ویریفائی کرے گا وہ فی اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو پرو ہے اس کے اوپر آپ کو مارکٹس اور انیلیٹک ساری چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں میں بھی آپ کو ویڈیو میں دکھا بھی دیتا ہوں دوسرا لائٹ ہے لائٹ کے اندر آپ کرتے کیا ہو جو بھی چیزیں ٹرنڈنگ میں ہوتی ہیں جتنا بھی آپ نے اماؤنٹ لگانے ہیں اچھا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اماؤنٹ لگا دیں آپ اس کے اوپر تھوڑی بہت انبیسمنٹ کر لیجئے جیسا کی نیوز میں ہے کہ یہ آگے چ چلکے دوہزار چوبیس پچیز تک یا اور کچھ آنے والے سالوں میں بہت زیادہ ریگولر ہو جائے گا تو جس میں آج پچیز کر کے رکھی بھی ہوگی اس کے لیے ہو سکتا ہے بینفر ٹیبل ہو اس میں اماؤنٹ اتنا ہی لگائیں ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں جتنا اماؤنٹ آپ لاز کر دیں اگر تو آپ کو کوئی خاص نقصان نہ ہو مطلب آپ کو ایسا نہیں ہو کہ آپ نے سب کچھ ہی اٹھا کے اس کے اندر لگا دی ایسا نہ کریں تھوڑا بہت اماؤنٹ لگا کے اپنی انوی اقریباً پچاس سا ڈالر اور دوستوں نے بھی رکھا ہوا ہے اگر اس اماؤنٹ کو لے کر ہم لگا دیتے ہیں اور کچھ عرصے میں اس کے پرائسز بہت اچھے ہو جاتے ہیں یا یہ فیوچر میں ہمارے کام آئے گا تو جہاں اتنے سارے رسک بزنس پرسن لیتا ہے ایک چھوٹا سا رسک یہاں پہ بھی لے لیں اس کے اندر آپ سیل کر سکتے ہو پرچیز کر سکتے ہو ٹریڈنگ کر سکتے ہو لائک آپ نے ایک چیز لی دوسری چیز لی اس کو آپ سویپ کر سکتے ہو لیٹس اے کہ آپ کے پاس ڈوج کوئن پڑا ہوئے آپ نے اس کے عوض کچھ اور چیز لینی ہے تو وہاں پہ جو آپ کو سویپ آپشن ملے گا جیسے میں نے ڈوج کوئن سے شی بینو لیے تھے اس طرح سے آپ کے پاس سویپ آپشن بھی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آج آپ نے کچھ اماؤنٹ سے کوئی چیز لے لی اور اس کی مارکٹ اتنی اچھی نہیں ہو رہی دوسری چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کے لیے الگ سے ڈالر ڈالر ڈالو گے اس کے اندر ایسی ضر کر سکتے ہو یہ آپشن بھی آپ کو بائننس کے اوپر موجود ملتا ہے پلس یہ کہ آپ کو اس کے اندر پرچیس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پی ٹو پی کا ایک آپشن ہوتا ہے وہ میں اب آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جب آپ اس کے اندر سب سے پہلے آپ یو ایس ڈی ٹی بائے کرتے ہو یو ایس ڈی ٹی اس کی اپنی کرنسی ہے اس کو آپ بائے کرتے ہو اس کرنسی سے آپ کوئی بھی کرنسی کر سکتے ہو جو کہ وہاں پہ اویلیبل فور سیل ہوگی پی ٹو پی میں ہوتا یہ ہے کہ ویدن پاکستان آپ دیکھتے ہو آپ جب بھی کوئی چیز خریدنے کی کوشش کرتے ہو آپ کہتے ہو یار مجھے فلاں چیز چاہیے تو وہ آپ کو اتنے یو ایس ڈی ٹی کے عوض آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے تو میں ابھی آپ کو یہ اپلیکیشن پر بتاتا ہوں زیادہ سمجھنے ہیزی ہو جائے گا چیک کیجئے جناب یہ بائننس ایپ ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ایک ایکسچینج ہے جس کے اندر کرپٹو کرنسیز سیل پرچیس کی جا سکتی ہیں سوائپ کی جا سکتی ہیں اس میں آپ کو مارکٹس دیکھیں گی گینرز لوزرز یعنی کہ کیا پروفیٹیبل رہا ہے کیا لاؤس میں رہا ہے وہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ دیکھے گا 24 آر وولیوم یہاں پر ہوتا ہے آپ اس کا منتلی سٹریٹیجی بھی دیکھ سکتے ہو اور اینولی کیا رہا ہے کسی بھی کوئن کو لے کر یا ٹوکن کو لے کر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو سٹریٹیجی ٹریڈنگ ہوتی ہے مارجن ہوتا ہے یہ مارکٹ ہے یہاں پر آپ اس طرح سے لاؤگ ان کرتے ہو اپنے ایمیل آئی ڈی سے اور آپ کا ایک آئی ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے یہ ابھی ہم اس کے جو ہے پرو ورزن کے اوپر ہیں ہم اس کو یہ ویریفائید آپ کو دیکھ رہا ہوگا گرین کلر سے یہ میرا ویریفائید ہے فیس کمپلیٹ ہو چکا ہے ساری چیزیں ہو چکی ہیں اس کو ہم اگر سوچ کرتے ہیں لائٹ پہ تو یہ والا ایزی ہے بہت زیادہ یوز کرنا بیگنرز کے لیے آپ یہاں پر دے سکتے ہو کہ آپ کو یہ مارکٹ دیکھ رہی ہے کہ کرنٹلی کیا چل رہا ہے جو ریڈز آپ کو دیکھ رہا ہے وہ اس وقت لاؤس میں ہے اور جو گرین ہے وہ پلس میں ہے ڈوج کوئن ہے بیٹ کوئن ہے بی این بی بائننس کا اپنا کوئن ہے اور شیب آپ دیکھ سکتے ہے نمبر ٹو پر ہے اس وقت اور یہ ابھی لاسٹ ویک ٹاپ ٹین میں تھا اس وقت ٹاپ ٹری میں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ آپ کا مارکٹ ہے یہ آپ کا آپ کا والٹ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کیا کرنٹ اویلیبل ہے میں نے اس کو ہائٹ کیا ہوا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ڈپوزٹ ویڈرو ارن یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں کرنٹلی آپ نے کیا کیا چیز ہولڈ کی ہوئی ہے یہاں پہ بتا رہا ہے شیب بی این بی بیٹ کوئن ایتھیریم ڈوج یہ سب ہم نے تھوڑے تھو شیب آپ کے پاس جتنے پڑے ہیں سب کو کرتے ہو تو لیٹ سے کہ ہم نے میکسیمم کر دیا میں نے ہی بولا کہ جتنے میرے پاس شیب پڑے ہیں سب کا ڈوج کوئن بنا دو یہ پری ویو کنورجن آپ دیکھیں یہ آپ کو اس نے اماؤنٹ بتایا ہے کہ اگر ابھی آپ کروگے تو ایک سو نو پوائنٹ سکس نائن نائن آپ کو ڈوج ملیں گے اور وہ آپ کو نیچے ٹائمر دے رہا ہوتا ہے اس ٹائمر کے اندر اندر آپ کو کلک کرنا ہے ادروائز وہ ڈیل آپ کی کینسل ہو جاتی ہے جیسے تو آپ ریفریش کرتے ہو اگر آپ کو یہ اماؤنٹ کیک لگتا ہے تو آپ کنورٹ پر کلک کرتے ہو یہ آٹومیٹک لیے آپ کے شیب کو جو ہے ڈوج میں کنورٹ کر دے گا دوسرا آپشن جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں پرچیز کرنے کا وہ آپ جو ہے اس سے کر سکتے ہو پی ٹو پی پرسنٹو پرسنٹ ہوتا ہے اس کو آپ لے جاتے ہو میں ابھی آلیڈی دو بار کر چکا ہوں آج کے دن میں تو اس کے اوپر رسٹکشن ہوتی ہیں کہ آپ ڈیل لے کر اس کو کینسل نہیں کر سکتے ہو تو اس وجہ سے میں آلیڈی دو جو ہے میں کینسل کر چکا ہوں ورنہ مجھے 24 آرز کے لیے لاک کر دے گا پی ٹو پی میں ہوتا یہ ہے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کرنسی پی کے آر پی کے آر کرو گے تو آپ کو پاکستانی سیلر ہی ملیں گے اس کا بینیفٹ ہی ہوتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ جو ہیں پاکستان کے ہوتے ہیں آپ سمپل وہاں پر اپنا اماؤنٹ لکھو گے آپ کو کتنے اماؤنٹ کا کوئی بھی چیز چاہیے یا یو ایس ڈی ٹی چاہیے لٹسے تو آپ وہ ام اس صاحب کے اکاؤنٹ نمبر وہاں پہ آ رہا ہوگا اور اسی طرح سے ٹائمر آ جائے گا اٹلیس پندرہ منٹ کا اس پندرہ منٹ کے اندر آپ اس ڈیل کا اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو گے اس ٹرانسفر کا اس سناپ شوٹ اس کو چیٹ میں شیئر کرو گے وہ وہاں سے ویریفائے کرنے کے بعد آپ کو ویدن دا لیمٹ آپ کو ہاتھ کے ہاتھ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا یو ایس ڈی ٹی ڈی ٹی ڈال دے گا جو بھی چیز آپ نے اس سے پرچی اس کی ہے اور اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی بھی یہاں پہ فراؤڈ کرے گا اس کا بائننس اکاؤنٹ زندگی بھر کے لیے بلوک ہو جائے گا وہ کبھی دوبارہ بائننس پہ نہیں آ سکتا تو یہاں پر آپ نوملی بہت ایزلی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال سکتے ہیں بیج جگ کوئی سی ٹینشن والی بات نہیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی بگنرز ہیں ٹھیک ہے آپ اگر چاہتے ہیں کرپٹو میں آنا تو بائننس اس وقت کا بیسٹ ایکس چینج ہے جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہو ویڈیو ہیلپ فول ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ